ہمارا ایک شس ہے چنگی لال ہیرو میں رہتا ہے ہیرو میں ہیرو میں وہ بھی تمہارے جیسا ہی ہے اس کے گروہ جی نے کہا بیٹا برسات ہو رہی ہے جب باہر دیکھ کر تو وہاں بارس ہو رہی کی بند ہو گئی وہ بھی اتنا بڑا والا گروہ جی یہ جو بلی ہے نا ابھی ابھی آئی ہے اس کے سریر پر ہاتھ پھیرو اگر گیلا لگے تو ہو رہی اور سوکھا ہے تو سٹاپ بند ہو گئی گروہ جی نے کہا بھائے چنگی لال اب وہ تھا بھی آپ کے بیچ کا ہی اب اور شنو چنگی لال ہیرو کا چنگی لال گروہ جی نے کہا چھوڑ اس سے تو پوچھ نہیں بے کار ہے گروہ جی باہر جا کے دیکھیں ابھی ہو رہی بارس بیٹا دیکھ گائے بارس میں بندی ہے تو گائے کو بندھن سے کھول دوسری طرف باندھ بارس میں اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی بیمار پڑ جائے گی گائے ماں ہیں واہ رہے چنگی لال تمہارے بیچ کا ہے کاجو کھاتا رہا ہوگا پتہ ہی کیا بولا چنگی لال گروہ جی گروہ جی بندھن کھولنے کا کام تو آپ جیسے مہا پرشوں کا ہے آپ جیسے مہا پرشی بندھن سے موقت کر سکتے ہیں ہمارے جیسا مورک بیگتی بھلا بندھن کھول پائے گا گروہ جی بھی بولے جے ہو تیری گروہ جی سویم گاہے کو باندھنے گئے بیچارے رات ہو گئی پھر چنگی لال ہاں گروہ جی بیٹا دیکھ دیپک جل رہا ہے اسے بجھا دے تیل پورا جل جائے گا شوہے تک گروہ جی دیکھو تھنڈی کا موسم میں تو رجائی میں گیا اٹھنا نیند نہیں آ رہی ہے اجالے کے کار گروہ جی کوئی دکھت نہیں تم آنکھ بند کر کے ایسا بیچار کرو کہ کچھ ہے ہی نہیں واہرے چنگی لال اور چنگی لال بھی کہتا ہے گروہ جی بھی بولے تیری جے ہو گروہ جی مان ہو گے شبہ ہوئی تو ایک جیسے ابھی آپ پدھانے ایسے ہی کوئی مہا پروش آئے تو لڑڈوں کا پیکٹ لائے گروہ جی نے سوچا یہ تو منہ کرنے والوں میں سے سائد نہیں کھائے گا گروہ جی نے بھوگوگ لگائے چنگی لال جی گروہ جی یس 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 بیٹا لڑڈوں آئے ہیں پاؤگے تو نہیں گروہ جی تین تین آجیاں کا اولنگن کر دیا ہم نے اگر چوتھی آجیاں نہیں مانیں گے تو نرک میں جانا پڑے گا نرک میں نہیں ہم جانا چاہتے دوڑا دوڑا لاؤ گروہ جی پرشاد نرک سے بچنا ہے بولو سیتارہ جھوڑ سے بولو نا اور جھوڑ سے بولو ایسی آپ کا حال ہے موسیقی